اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے ناظرین آج ہم آپ کو اوور نائٹ سکن برائیڈننگ کے لیے ایک بہترین فیس ماسک کا بتائیں گے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو حیرت انگیزی طریقے سے آپ صرف اور صرف ایک رات میں آپ کو واضح ان رزل نظر آئے گا آپ کی جو چہرہ ہے وہ چمکے گا چہرہ گلو کرے گا چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور چہرے کی رنگت میں نکھار آئے گا وہ بھی صرف اور صرف ایک رات میں دوستو انتہائی آسان ریمڈی ہے اور انتہائی بہترین ریمڈی ہے اگر آپ کے صبح کہیں بھی جانا ہو کسی بھی جگہ جانا ہو کوئی خاص کسی فنکشن میں جانا ہو یا کسی پارٹی میں تو آپ رات کو یہ لگا کر سویں صبح آپ اپنا چہرہ دھویں گے آپ کو پہلے ہی دن ریزلٹ دیکھ کر حیرانگی ہوگی ناظرین انتہائی آسان اور انتہائی امدہ ریمڈی ہے ریمڈی کے اعزائی یہ ہیں ہم اس میں دو چمچ دودھ لیں گے اور ایک چمچ ہم نے جو ٹماتر کا رس لیں گے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ایک چمچ ٹماتر کے رس میں ہم دو چمچ دودھ ایڈ کر دیں گے ناظرین ان جاتا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ٹماتر کے رس ایک چمچ میں دو چمچ دودھ ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے بعد آپ اس مکسٹر کو اپنے چہرے اور گردن پر اچھی طرح سے لگا لیں آپ چاہیں تو رات کو سونے سے پہلے موہ دھوکے اچھی طرح اس کے بعد آپ اس مکسٹر کو موہ پر لگا کے سو سکتے ہیں اور اگر نہیں رات کو سونا چاہتے تو آپ دن کو کسی بھی ٹائم لگا لیں اور ایک سے دو گھنٹے لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ اپنا چہرہ دھولیں بہتر نتائج کے لیے آپ اس فیس ماسک کو ہفتے میں دو سے تین دفعہ اگر استعمال کریں اس کا استعمال جاری رکھیں گے تو آپ کو فوائد نظر آئیں گے آپ کے جو چہرے کی رنگت ہے اس میں نکھار آتا جائے گا اور چہرہ جو ہے وہ آپ کا چمکے گا امید ہے ناظرین آپ کو یہ فیس ماسک آپ جب استعمال کریں گے بہت اچھا لگے گا اور آپ کو اس کے فوائد ملیں گے اور امید ہے آپ خوش ہو کے دوسروں کو بھی اس کے بارے بتائیں گے ناظرین میں اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اس کا ہفتے میں ایک سے دو دفعہ استعمال ضرور جاری رکھے گا تیک کیر خدا ہاتھ created with free version for non-commercial use آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ دیں